سامحین اکرام پیش خدمت ہے ویلیم سمرسیٹ مام کے مشہور شارٹ اسٹوری رین کا اختصار شارٹ اسٹوری دہ رین کی سمری سے پہلے مصنف ویلیم سمرسیٹ کا مختصر تعرف ویلیم سمرسیٹ مام پچیز جنوری اٹھارہ سو چوہتر میں پیریس میں پیدا ہوئے آپ کے والد وہاں برطانوی سفارت خانے میں کام کرتے تھے آوائل عمری میں ہی والدین کا سایہ سر سے اٹھ گیا اس لیے کافی عرصے تک بڑی بدحالی میں آپ کی گزر بسر ہوئی پھر اپنی محنت سے ڈاکٹری کی تعلیم حاصل کی لیکن جناب لگ پڑے عدب کی خدمت کرنے اور بھوکو مرنے آپ نے شادی بھی کی لیکن انیس سو ستائیس میں طلاق ہو جانے کے بعد پھر تنہا رہ گئے رفتہ رفتہ آپ کی تصانیف سے آپ کو کافی معقول آمدنی ہونے لگی اور مرتے وقت آپ نے وہ ساری آمدنی نئے عدیبوں کے نام لکھ دی سامین اکرام اب بڑھتے ہیں ویلیم سمرسیٹ موم کی مشہور شارٹ اسٹوری در رین کی سمری کی جانے ڈاکٹر میکفیل دو سال تک میدان جنگ میں رہنے کے بعد اپنی بیوی کے ساتھ جہاز پر سفر کر رہے تھے انہیں یہ سوچ کر یک گناہ اتمنان ہو رہا تھا کہ کم از کم ایک برس تک وہ ایپیا میں سکون سے رہ سکیں گے اس وقت ان کی عمر چالیس کے قریب تھی لمبا پتلا جسم اور سوک کر سکڑے ہوئے چہرے پر ایک زخم کا نشان وہ بہت آہستہ آہستہ اور رک رک کر بولتے تھے جس سے فوراں پتا چل جاتا تھا کہ وہ اسکوٹلینڈ کے باشندے تھے جہاز کے اس سفر میں ہی ان کی ملاقات ڈیویڈسن جوڑے سے ہوئی میسٹر ڈیویڈسن پادری تھے ان کا قط کافی لمبا تھا گالوں کی ہڈیاں ابری ہوئی تھی اور سیاہ آنکھیں اندر کو دسی ہوئی تھی ان کا میدان عمل سموہ نامی بڑے جزیرے کے شمال میں ان چھوٹے چھوٹے جزیروں میں تھا جو ایک دوسرے سے کافی دور تھے اور اس وجہ سے انہیں اکثر و بیشتر کشتی میں سفر کرنا پڑتا تھا ان کی ادم موجودگی میں میسٹر ڈیویڈسن مشن کا کام سمالتے تھے میسٹر ڈیویڈسن شوہر کے مقابلے میں کافی چھوٹے قط کی خاتون تھے اپنے بھورے رنگے بالوں کو وہ بڑی ترتیب سے سوارے رکھتی تھی اور اپنی نیلی آنکھوں پر ہمیشہ سنہرے فریم کا چشمہ لگائے رہتی تھی جہاز پر میسٹر ڈیویڈسن نے ڈاکٹر میکفیلڈ کو بتایا کہ جب ان لوگوں نے وہاں مشن کا کام شروع کیا تھا تو انہیں بڑی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا تھا وہاں کے باشندوں میں بہت زیادہ بد اخلاقی اور برائیاں رائش تھی جنہیں وہ لوگ کسی لحاظ سے بھی برا نہیں سمجھتے تھے ان کی شادی کی رسومات نہایت مکرو اور گھناؤنی تھی جن کے متعلق میسٹر ڈیویڈسن نے الہدگی میں میسٹر میکفیلڈ کو بتایا کیونکہ نسوانی ہجاب کی وجہ سے وہ ڈاکٹر میکفیلڈ کو وہ سب نہیں بتا سکتی تھی جس علاقے میں وہ لوگ کام کرتے تھے اس میں کسی ایک لڑکی کا بھی باعثمت رہنا ناممکن تھا میسٹر ڈیویڈسن نے جب اس کے اضباب کی چھانبین کی تو وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ اس کا واحد سبب وہاں کے باشندوں کا وہ فوہش رخص تھا جو وہ اکثر کیا کرتے تھے انہوں نے کوشش کر کے اسے بند کروا دیا میسٹر ڈیویڈسن نے ڈاکٹر میکفیلڈ کو یہ بھی بتایا کہ میسٹر ڈیویڈسن اپنے مشن کے کام میں اس درجہ مصروف رہتے ہیں کہ انہیں اپنے جسم جان کی بھی سدبد نہیں رہتی دوسرے دن جہاز پیگو بندرگاہ کے کنارے جارو کا جب ان کا سامان اتارا جا رہا تھا ڈاکٹر میکفیلڈ بڑے غور سے وہاں کے باشندوں کا جائزہ لے رہے تھے ان میں سے کئی فیل پاؤں کے مریض تھے سب کے سب مرد اور عورتیں لاوہ لاوہ مغربی جزیروں کے باشندوں کے گھاس سے بنے ہوئے لینگے پینے ہوئے تھے کچھ دیر بعد موسلہ دہار بارش شروع ہو گئی بارش سے بچنے کے لیے دوسرے لوگوں کے ساتھ ڈاکٹر میکفیلڈ ان کی بیوی اور میسیز ڈیویڈسن بھاگتے ہوئے ایک بچاؤ کی جگہ پر جہاں پہنچے جہاں جہازوں نے لنگر ڈال رکھے تھے کچھ دیر بعد میسٹر ڈیویڈسن بھی وہاں آ گئے اور انہوں نے بتایا کہ جزیرے کے باشندوں میں خسرے کی بیماری پھیلی ہوئی ہے جہاز کا ایک ملازم بھی بیمار پھڑ گیا ہے جسے ہسپتال میں بھرتی کروا دیا گیا ہے اتنے میں اسے ایپیہ سے تار آیا کہ ابھی اس جہاز کو ایپیہ میں نہیں آنے دیا جائے گا اس خبر سے ڈاکٹر میکفیلڈ کے ساتھ ساتھ پادری ڈیویڈسن بھی بہت فکر مند ہوئے ڈاکٹر میکفیلڈ جلد از جلد ایپیہ پہنچنا چاہتے تھے اور پادری ڈیویڈسن اس وجہ سے فکر مند تھے کہ وہ پچھلے ایک برس سے وہاں نہیں گئے تھے اور مشن کا کام ایک مقامی پادری کے ہاتھ میں تھا مسٹر ڈیویڈسن کو جزیری کے گورنر سے معلوم ہوا کہ وہاں کا ایک تاجر قرائے پر مکان دیتا ہے لہٰذا وہ برساتی پہن کر اس تاجر کے یہاں پہنچے مکان مالک ہارن نسل کا تھا اور اس کی بیوی وہی کی مقامی باشندہ جو ہر وقت اپنے بھورے بھورے بچوں سے گھری رہتی تھی ہارن نے انہیں قرائے پر جگہ دے دی اور وہ لوگ اپنا سامان وہاں لے آئے جب ڈاکٹر میکفیل اپنا سامان سمالنے کے لیے نیچے اپنے کیبن میں آئے تو انہیں معلوم ہوا کہ میسیس تھومسن نامی ایک نوجوان عورت نے بھی جو انہی کے جہاز میں سفر کر رہی تھی ایک کمرہ قرائے پر لیا تھا جسے اس نے مالک مکان ہارنٹ سے خوب بحث و مبائثہ کر کے ایک ڈالر یومیا پر ٹیک کیا تھا اس کا کمرہ نیچے کی منزل میں تھا اس کی عمر تقریباً ستائیس برس کی تھی جسم بھاری تھا لیکن اسے بدصورت نہیں کہا جا سکتا تھا اس وقت اس نے سفید کپڑے پہن رکھے تھے اور سر پر چھوڑی سفید ٹھوپی لگا رکھی تھی میس تھومسن کے ساتھ سوان نامی ایک آدمی بھی تھا جس نے مکان مالک ہارنٹ سے اس کی سفارش کی تھی کرائی کے اس مکان میں میس تھومسن نے ڈاکٹر کو بھی شراب کے لیے مدعو کیا لیکن ڈاکٹر شکریہ دا کر کے اپنا کام کھٹنے لگا اگلے دن جب دوسرے لوگ چہل قدمی کر کے لوٹے تو پادری ڈیوٹسن نے بتایا کہ انہوں نے گورنر سے کافی بحث کی ہے لیکن شاید انہیں مزید پندرہ دن تک وہاں رکھنا پڑے گا مسٹر ڈیوٹسن مشن کے کام میں اس طرح ہو رہی تاقیر سے کافی پریشان تھے شام کو جب سب لوگ مل کر بیٹھے تو پادری ڈیوٹسن انہیں اپنی زندگی کے واقعات سنانے لگے انہوں نے بتایا کہ کس طرح میسیس ڈیوٹسن سے ان کی پہلی ملاقات ہوئی تھی اور پھر کس طرح انہوں نے شادی کی انہوں نے اب تک کی اس زندگی کا بھی تفصیل سے ذکر کیا کہ جب سے وہ میاں بیوی ایک ساتھ رہ کر مشن کا کام کر رہے تھے اس وقت بارش ہو رہی تھی اور وہی سب بتا رہے تھے کہ انہیں اونچھی آواز میں ایک بازاری قسم کے گانے کی آواز سنائی تھی نیچے کی کمرے میں مسٹر ڈیوٹسن گرامو فون بجا رہی تھی اور کچھ جہازی شراب پی کر ناش رہے تھے اور فہش گانے گا رہے تھے میس ٹھومسن بھی ان کا ساتھ دے رہی تھی اس وقت ان لوگوں نے سوچا شاید میس ٹھومسن اپنے دوستوں کی دعوت کر رہی ہیں دوسرے دن بھی جب وہ لوگ کھانا کھا رہے تھے نیچے سے گرامو فون بجنے لگا اور کچھ دیر بعد بدمست جہازیوں کے زوردار قیقہے اور بھدی بھدی باتیں سنائی دینے لگیں یہ دیکھ کر میس ٹھومسن کو میس ٹھومسن پر شبہ ہوا کہ ممکن ہے وہ کوئی توایف ہو اور اب وہاں سے بھاگ کر یہاں دھندہ کرنا چاہتی ہو میسٹر ڈیویڈسن نے عبولی محلے کے بارے میں بتایا تھا کہ وہاں عورتوں کے جسم کا کاروبار نہایت بھدے دھنگ سے ہوتا تھا لیکن اب ان کے مشن نے اس محلے کو مکمل طور پر بدل دیا تھا میسٹر ڈیویڈسن نیچے میس ٹھومسن کے کمرے میں گئے لیکن وہاں میس ٹھومسن کے عاشقوں نے انہیں بری طرح زدو کوپ کر کے کمرے سے باہر دکھیل دیا ان لوگوں نے میسٹر ڈیویڈسن پر شراب کا بھرا ہوا ایک گلاس بھی اونٹیل دیا دوسرے دن میس ٹھومسن نے میسٹر ڈیویڈسن کا دوبارہ مزاہ کھڑایا شام کو میسٹر ڈیویڈسن پھر میس ٹھومسن کے کمرے میں گئے اور ایک گھنٹے تک اسے سمجھاتے رہے اس وقت بھی بارش ہو رہی تھی وہاں کی بارش کی یہ خصوصیت تھی کہ جب ایک بار شروع ہو جاتی تھی تو پھر کئی کئی دن تک رکھنے کا نام نہیں لیتی تھی مچھرو کی وجہ سے لوگوں کا سونا حرام ہو جاتا تھا سال میں تین سو انچ تک بارش ہو جاتی تھی میسٹر ڈیویڈسن نے ڈاکٹر میکفیل کو بتایا کہ انہوں نے میس ٹھومسن کو ہر طرح سے سمجھایا لیکن وہ نہیں مانی اب اس کی اصلاح کے لیے وہ قوت کا استعمال کریں گے میسٹر ڈیویڈسن نے میسٹر ہون کو بھی اسے کمرہ دینے کے لیے برا بھلا کہا اور میسٹر ہون نے ان سے وعدہ کیا کہ اب میس ٹھومسن کے پاس کوئی شخص نہیں آئے گا اس کے دوسرے دن کے شام کو جب میسٹر ڈیویڈسن اپنے زمانہ طالب علمی کی باتیں ڈاکٹر میکفیل کو سنا رہے تھے تو نیچے میس ٹھومسن گرامو فون بجا رہی تھے لیکن آج اس کے پاس اور کوئی شخص نہیں تھا میس ٹھومسن رات کو دیر تک گرامو فون بچاتی رہی اور میسٹر ڈیویڈسن اپنے کمرے میں اس کے لیے دعا کرتے رہے دو تین دن تک کوئی خاص بات نہیں ہوئی اور اس عرصے میں میس ٹھومسن نے اپنے لیے کہیں اور جگہ دیکھنے کی کوشش کی لیکن اسے کوئی جگہ نہیں ملی ان راتوں کو میس ٹھومسن بہت دیر تک گرامو فون بجاتی رہی اتوار کے دن میسٹر ڈیویڈسن نے ہونٹ سے کہا کہ آج خدا کے یسو مسیح کے آرام اور دعا کا دن ہے لہٰذا وہ میس ٹھومسن کو ہدایت کر دے کہ آج رات کو وہ گرامو فون نہ بجائے ہونٹ کی ہدایت پر اس دن میس ٹھومسن نے گرامو فون نہیں بجایا اس دوران میں میسٹر ڈیویڈسن ہر روز گورنر سے ملتے رہے اور میس ٹھومسن کے بارے میں معلومات بہم پہنچانے کے ساتھ ساتھ اسرار کرتے رہے کہ وہ میس ٹھومسن کو وہاں سے چلے جانے کا حکم سادر فرما دیں پہلے تو گورنر رضا مند نہیں ہوا لیکن بعد میں میسٹر ڈیویڈسن نے ان پر چرچ کا زور دے کر انہیں مجبور کر دیا جب میس ٹھومسن کو اس بات کا علم ہوا تو اس نے میسٹر ڈیویڈسن کو بہت گالیاں دی اور ان کے بے عزتی کی میسٹر ڈیویڈسن نے اس سے بڑے پرسکون لہجے میں گفتگو کی لیکن وہ جھلا کر نیچے چلی گئی گورنر نے اسے منگلوار کو سین فرانسس کو جانے والے جہاں سے چلے جانے کا حکم دے دیا تھا اس کے دوسرے دن ہارن ڈاکٹر میک فل کو میس ٹھومسن کے کمرے میں لے گیا اور بتایا کہ اس کی طبیعت خراب ہے میس ٹھومسن نے ڈاکٹر سے مدد کی درخواست کی اور کہا کہ وہ سین فرانسس کو نہیں جانا چاہتی ڈاکٹر نے کوشش کرنے کا وعدہ کیا ڈاکٹر میک فل نے سلسلے میں میسٹر ڈیویڈسن سے کافی بحث و مباعثہ کیا اور اسے صرف پندرہ دن کے لیے اور وہاں رہنے کی اجازت دلانا چاہی لیکن میسٹر ڈیویڈسن اس بات پر راضی نہیں ہوئے اسی سلسلے میں ڈاکٹر میک فل گورنر سے بھی ملے لیکن انہیں وہاں سے بھی اجازت نہ ملی دوسرے دن خود میس ٹھومسن میسٹر ڈیویڈسن سے ملی اور رو رو کر ان سے درخواست کرنے لگی اس نے میسٹر ڈیویڈسن کو بتایا کہ وہ سین فرانسس کو نہیں جانا چاہتی کیونکہ وہاں اس کے گھر والے رہتے تھے اور چونکہ وہ توائفوں کی اصلاحی جیل سے بھاگ کر آئی تھی اس لیے اسے تین سال کی سزا کا بھی خوف تھا اس نے میسٹر ڈیویڈسن سے وعدہ کیا کہ اب وہ اپنا اخلاق صدھار لے گی لیکن میسٹر ڈیویڈسن نے اس سے کہا کہ اسے وہاں سے جانا چاہیے اور اسے جو سزا ملے اسے بخوشی قبول کرنا چاہیے صرف اسی طرح اس کی روحانی اصلاح ہو سکے گی میسٹ ڈیویڈسن نے ہر ممکن طریقے سے میسٹر ڈیویڈسن کی منت سماجت کی لیکن میسٹر ڈیویڈسن پر اس کا کچھ اثر نہیں ہوا آخر ڈاکٹر کا سہارا لے کر وہ اپنے کمرے میں آ گئی اور تنہائی میں دیر تک روتی رہی ادھر میسٹر ڈیویڈسن بائیبل نکال کر سب کے ساتھ میسٹ ڈیویڈسن کی روحانی اصلاحہ کے لیے دعائیں کرتے رہے اور پھر جب ڈاکٹر میکفل نیچے گئے تو میسٹ ڈیویڈسن اس وقت بھی ارام کرسی پر بیٹھی سسک رہی تھی میسٹ ڈیویڈسن نے ڈاکٹر سے میسٹر ڈیویڈسن سے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا میسٹر ڈیویڈسن کے آنے پر میسٹ ڈیویڈسن نے کہا وہ بہت بری ہے اور اب اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرنا چاہتی ہے میسٹر ڈیویڈسن نے اس بات سے بہت خوش ہوئے ڈاکٹر میکفیل اور ہارن سے یہ خبر اپنی بیوی کو سنانے کے لیے کہہ کر وہ دروازہ بند کر کے رات کے دو بچے تک میسٹ ڈیویڈسن کے ساتھ دعائیں کرتے رہے اس کے بعد بھی اپنے کمرے میں آ کر وہ رات بھر دعاوں میں مصروف رہے دوسرے دن پھر جب ڈاکٹر میکفیل میسٹ ڈیویڈسن کو دیکھنے گئے تو اس نے کل ہی کی طرح میسٹر ڈیویڈسن سے ملنے کی خواہش ظاہر کی اس نے بتایا کہ جب تک میسٹر ڈیویڈسن اس کے پاس رہتے تھے اسے بڑا سکون ملتا تھا اگلے دو دنوں تک میسٹر ڈیویڈسن کا بیشتر وقت میسٹ ڈیویڈسن کے ساتھ دعا کرنے میں ہی صرف ہوا ان دنوں میں انہیں عجیب عجیب قسم کے خواب بھی آتے رہے میسٹر ڈیویڈسن اس بدنصیب عورت کے دل میں چھپی گناہ کی جڑوں کو کاٹ کاٹ کر پھیکتے جا رہے تھے دن آہستہ آہستہ گزرتے جا رہے تھے اب میسٹ ڈھومسن ہر وقت اداس اور پریشار نہیں تھی اپنے کپڑوں تک کی اسے سدھ نہیں تھی اور وہ کافی کافی دیر تک اپنے کبرے میں ٹہلتی رہتے تھے اب اسے صرف اور صرف میسٹر ڈیویڈسن کا سہارہ تھا وہ ان کے ساتھ بائبل پڑتی اور دعا کرتی رہتی میسٹر ڈیویڈسن کو وہ ایک لمحے کے لیے بھی اپنے آپ سے جدہ نہیں کرنا چاہتی تھی اس تمام عرصے میں بارش بھی مسلسل ہوتی رہی تھی سبھی منگلوار کا انتظار کر رہے تھے کیونکہ اس دن سینڈ فرانسس کو جانے والا جہاز آنے والا تھا سوموار کی شام کو گورنر کے دفتر کا ایک آدمی آ کر میسٹ تھومسن کو دوسرے دن گیارہ بجے تک تیار ہو جانے کے لیے کہہ کر چلا گیا میسٹر ڈیویڈسن بھی اس وقت اس کے ساتھ تھے میسٹر ڈیویڈسن کو بھی تھومسن کے چلے جانے کی بہت خوشی تھی سب لوگ تھک چکے تھے لہٰذا سونے کے لیے چلے گئے دوسری صبح کو ڈاکٹر میکفیل ابھی سو ہی رہے تھے کہ کسی نے ان کے کندے پر ہاتھ رکھا وہ ہڑا بڑا کر اٹھ بیٹھے ہورن انہیں جگہ رہا تھا پھر ہورن نے انہیں اشارے سے اپنے پیچھے پیچھے آنے کو کہا ڈاکٹر میکفیل اپنا دواؤں کا بیک لے کر اس کے پیچھے چل پڑا انہوں نے سمجھا شاید میسٹھومسن کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی ہے ہورن جو ہمیشہ زین کا سوٹ پہنتا تھا آج لاوہ لاوہ پہنے ہوئے تھا دونوں نیچے اترے باہر پانچ مقامی باشندے کھڑے تھے وہ سڑک پر آ گئے پھر سڑک پار کر کے بندرگاہ پر پہنچے وہاں سمندر کے کنارے ڈاکٹر نے دیکھا کہ کچھ لوگ کسی چیز کو گھیرے کھڑے تھے انہوں نے ڈاکٹر کو راستہ دیا اور آگے بڑھ کر ڈاکٹر نے دیکھا کہ پادری ڈیویڈسن کی لاش آدھی پانی میں اور آدھی پانی سے باہر پڑی تھی ان کے بائیں ہاتھ میں ایک استرہ تھا جس سے انہوں نے اپنا گلہ کارڈ ڈالا تھا لاش ایک دم تھنڈی ہو چکی تھی ڈاکٹر نے پولیس کو اطلاع دینے کیلئے کہا اور نے ڈاکٹر سے پوچھا کہ کیا مسٹر ڈیویڈسن نے خودکشی کی ہے اور ڈاکٹر کے ہاں کہنے پر اس نے دو آدمیوں کو پولیس بلانے کے لیے بھیج دیا ادھر پولیس وہاں پہنچی ادھر ڈاکٹر میکفیل میسیس ڈیویڈسن کو یہ افسوسنا خبر سنانے چلے گئے لاش کو مردہ گھر پہنچا دیا گیا مردہ گھر پہنچا دیا گیا میسیس ڈیویڈسن تنہا مردہ گھر میں لاش کے پاس گئی اور پھر تھوڑی دیر بعد خاموشی سے باہر آ گئی پھر انہوں نے سب سے واپسی چلنے کے لیے کہا اور جب وہ لوگ مکان کے قریب پہنچے تو انہیں گرام و فون کی کرخت آواز سنائی تھی جو ایک عرصے سے خاموش تھی مستومسن اپنے دروازے پر کھڑی ہنس ہنس کر ایک ملہ سے باتیں کر رہی تھی وہ ایک دم بدل گئی تھی آج اس کی پوشاک بھی ویسی تھی جیسی پوشاک پہن کر اس نے پہلے پہل وہ مکان کرائے پڑھ لیا تھا بلکہ آج تو اس نے اپنے آپ کو خاص طور پر سجا سوار کر رکھا تھا جب وہ لوگ دروازے میں گھسے تو اس نے ایک تنزیہ قائقہ لگا کر میسیس ڈیوٹسن کے مو پر تھوک دیا ڈاکٹر نے آگے بڑھ کر میس تھومسن کو کمرے میں دھکیل دیا اور بڑی سختی سے اسے گرام و فون بند کرنے کے لیے کہا اس پر میس تھومسن نے بڑے کرخت لہجے میں ڈاکٹر سے کہا کہ وہ بغیر اس کی اجازت کے کیسے اس کے کمرے میں گھس آیا ہے ڈاکٹر نے اس کا مطلب پوچھا تو میس تھومسن نے نہایت نفرت انگیز لہجے میں کہا تم مرد لوگ تم سب کے سب کتے ہو کمینِ زلیل کتے ڈاکٹر میکفیل شجدر رہ گئے اور کچھ بھی سمجھ نہیں پائے موسیقی 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 موسیقی